تو چلیے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار نرم نرم سی کھچڑی یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور آپ گھر میں اسے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بال میں آدھا کپ مونگ کی چھلکے والی دال اور آدھا کپ چاول لیں گے اب ان دونوں کو اچھی طرح سے دو لیتے ہیں اب چھلکے والی مونگ کی دال اور چاولوں کو پریشل ککر میں ڈال لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ایک کپ کٹی ہوئی گاجر ایک کپ کٹا ہوا آلو اور ایک کپ مٹر اب اس میں شامل کریں گے دو سے تین کپ پانی اگر آپ کو نرم کھچڑی پساند ہے تو آپ پانی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ نمک اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب چار سیٹی آنے تک اس کو اوبال لیں گے جب تک ہمارے دال چاول اوبالتے ہیں تب تک ہم کھچڑی کا مسالہ بنا لیں گے اس کے لئے پین میں شامل کریں گے تھوڑا سا تیل اب اس میں شامل کرتے ہیں ایک چمچ زیرہ ایک کپ کٹا ہوا پیاس پیاس کو آپ نے جلانا نہیں ہے بس ہلکا سا سنہرہ کرنا ہے شامل کریں گے ایک کپ کٹا ہوا ٹوماتر اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں شامل کریں گے سوکے مسالے ایک چمچ سرک میچ پاورڈر آدھا چمچ نمک نمک کم ڈالیں گے کیونکہ ہم نے دال چاول میں پہلے سے نمک ڈالا ہے اب ٹوماتر اگلانے کے لئے پانی شامل کریں گے دیکھیں ہمارے ٹوماتر گل چکے ہیں اب اس میں شامل کریں گے ایک سے دو عدد سبز مرچے اور پھر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں دال چاول اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب یہ دال چاول ہم شامل کریں گے ٹوماتر کے مسالے میں آپ نے دال چاول کو اس طرح سے مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری کھجڑی بنی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے شکریہ موسیقی